السلام علیکم کیسے ہیں سب دوست ٹھک ٹھاک ہیں صبح کے اب چھے بجے ہیں اور آج سے لگ رہا ہے کہ سردیاں آ چکی ہیں اور ہلکی ہلکی دھوند ہے اور بارشوں کا بھی سن رہے ہیں کہ وہ بھی شروع ہونے والی ہیں آج ٹھنڈ ہے اور میں اس وقت لودرہ شہر کے اندر موجود ہوں صبح کی نماز پڑھی ہے اور یہ ایک کالونی کے درمیان میں تھوڑی بہت فصلیں اور سبزی وغیرہ بھی ہے تو سوچا کہ یہاں پہ واق کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھ لی ہے اس کے بعد یہاں واق کر رہا ہوں اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی اور جیسے سموگ محسوس ہو رہی ہے ایک تو ہوتی ہے نا فوگ یہ سموگ ہے سموگ کی وجہ سے ایسے لگ رہا ہے جیسے اندھیرہ ہوا ہلکا ہلکا لیکن چھ بجے کے بعد کافی روشنی ہوتی ہے لیکن ابھی تک روشنی نہیں ہے باقی نمی جو ہے نا بہت زیادہ ہو چکی ہے اس وقت موسم چینج ہو چکا ہے بہت اور شہری زندگی جو ہے نا وہ تو ہس پہ معمول چل رہی ہے لیکن اور یہ دیکھیں نہیں پتہ نہیں کس چیز کی ہے میرے خیال میں تو سبزی ہی ہے اور گندے پانی سے یہ سبزیاں وغیرہ اکتی ہیں اور تھنڈی ہوا چل رہی ہے ساتھ یہ کچھ گھر بھی ہیں اور اصل یہ اینڈ ہے یہاں پہ آکھے کالونی کا اور اس کے درمیان میں یہ فصلے ہیں آگے چلتے ہیں ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں یہ ساری فصلے گندے پانے سے بنتے ہیں یہ دیکھیں گے گندہ پانی ہے گھٹروں کا پانی ہوتا ہے وہ پھر یہاں پہ آتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ پانی فصلوں میں جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ انہوں نے پائپس رکھے ہوئے ہیں یہ یہاں سے یہ پانی پھر پائپس کے ساتھ ادھر سے ایسے جاتا ہے پھر ابھی تو پانی اتنا کام ہے کہ جب لگانا ہوتا ہوگا تو لگاتے ہوں گے کسی طریقے سے لیکن گھٹروں کا پانی اس میں شامل کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ایک خاص کے اوپر ہلکہ ہلکے سے وہ شب نم جو ہے نا وہ اس کے قطرے ہیں اور سامنے روڈ ہے اس کے وجہ سے شور ہے صبح صبح ہر کوئی اپنے کاموں کو مزدور تب کا جو ہے یا سفر جو لودرہ سے ملتان جو آپ کے لئے جاتے ہیں سٹیڈی کے بھی لوگ جاتے ہیں یونیورسٹی کے لئے جو لودرہ سے بحال پور جو بحال پور یہاں سے نزدیک پڑتا ہے نا لودرہ سے بحال پور جو ہے وہ تقریباً تیرہ چودہ کے لئے مٹ رہا ہے تو پھر آئیو بھی اسلامی یہاں یونیورسٹی بھاول پور بھی نزدیک ہے میرے اپنے گاؤں کے جہانیاں کے دوست ہیں وہ یہاں پہ ایڈمیشنل کا لاسٹ ڈے آئے تھے ایڈمیشنل لیا ہے انہیں اور مطلب بیسیکلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بہار کوئی اپنی روٹین پہ جاتا ہے کوئی دور سے آتا ہے کوئی تکام پہ جا رہا ہوتا ہے تو جو روٹین ہے وہ چل رہی ہے ایستا ایستا جیسے دن بڑھتا جائے گا اور کسی طرح ہر کوئی دھروں سے نکلتا رہے گا وہ کام بھی چلتے رہیں گے اور یہاں پہ شاید کچھ اگایا ہوا ہے یا بھی نئی نئی فیصل جیسے ٹریکٹر کے ذریعے کلٹیویٹر کے ذریعے پہلے رمین کو نرم کیا ہو گا اس کے بعد پھر پانی بھی لگا دیا ہے اور یہ بس تھوڑا سا سینٹر میں ہی جگہ رہ گئے یہ میرے خیال میں آنے والے میں بھی پانچ شے سالوں میں یہ جگہ بھی کالونی ہی بن جائے گی یا کالونی یا کمرشل جگہ میں بھی کوئی چیز بھی ہو یہ سامنے جو کہہ رہے ہیں یہ بھی یہاں بھی زمین ہوتی تھی آپ دیکھ لیں مگر میرے ہوتے ہوئے یہ تکیبن تین چار ماہ میں یہ گھر بنے اور اچھا ہے آج کے دور میں جترہ جلدی ہو سکے لوگ گھر بنا لیں آنے والے اپنے مہنگائی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جائے گی جلدی اتنی ہے کہ میرے بال جو ہے نا وہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں وہ ہاتھ بھی ٹھنڈے ہو رہے ہیں اور سنا ہے کہ یہاں پہ کٹتے ہوئے ہیں جو کہ لوگرہ شہر کے اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ہی مجھے نہ کٹ لیں اور میں ان سے ڈر کے اور وہ مجھ سے ڈر رہے ہیں ہم ادھر جا رہے ہیں ہم ادھر جا رہے ہیں وہاں پہ میں اکثر رات کو میں کہیں جاؤں نا مجھے کوئی ٹنشن نہیں ہوتی وہاں پہ ہر گھر میں کٹے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہاں پہ انداز ہوتا ہے کہ وہ صرف رات کے وقت صرف ان کو اگر بغیر کوئی ایشو ہو وہ تو کوئی تانگ نہیں کرتے مطلب رات کو وہ ایک قسم کا پہرہ بھی دیتے ہیں اور وہ خیال بھی رکھتے ہیں یہ شہر کے جو عوارہ ہیں یہ ان سے بچے کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ کٹ سکتے ہیں اس لئے میں یہاں پہ روکے ہیں وہ چلے گئے ہیں تو اب میں جاؤں گا واپس گھر اور گاؤں میں تو میں بھئی سکون سے جاتا ہوں ہاتھ پہر جو ہے نا وہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں اور میں نے بھی کچھ پہنا بھی نہیں ہوا اچانک سے موسم چینج ہوئے اور ٹھنڈو بھی ہے اور چلتے ہیں واپس گھر صبح صبح تین دے اپنی آواز شروع کر رہے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ایکسیڈنٹ دو تین سال پہلے اس پیجے سے کمار کش ہوئے تو آج مجھے لگ رہا ہے کہ ٹھنڈ کی وجہ سے نا میں شاید کمار میں درد محسوس کر رہا ہوں زیادہ در کھڑا ہوں اس لیے یہ پتہ نہیں ٹھنڈ ہے جو بھی ہے تو چلتے ہیں واپس گھر میں آگیا ہوں گلی میں یہ ہے کلوز کلوز یہ گلی ہے بلکل بند بائک ہی گزر سکتے ہیں اور باکی کلوز بائک بھی یہاں سے موڑ نہیں سکتے بیدر کلوز کلوز تو کلوز کلوز نید محسوس موسیقی